بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہم جات کی خبر کی اس پیشل پاڈکاسٹ میں تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم اس وقت پاکستان میں پانچ بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے ساتھ بڑی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی بہت اہم فیصلہ ہے اور اس کے اوپر تمام قوم کی نظریں جمعی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں کی امیدیں بھی ہیں اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹیں گے بھی اس کے ساتھ اب یہ definitely depend کرے گا اس فیصلے پہ کہ اوپوزیشن کی امیدیں ٹوٹتی ہیں یا حکومت موجودہ حکومت ہے اس کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹیں گی ویسے حکومت نے تو اپنی حکومت خودی توڑ چکی ہے والریڈی اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب اسمبلیاں ریسٹور ہوں گی تو اس کے بعد کیا سلسلہ چلے گا اس کے اوپر بات کریں گے حاشمی صاحب سے حاشمی صاحب کورٹ کے اندر آج پروسیڈنگز چلتی رہی پچھلے کئی دنوں سے پروسیڈنگز چل رہی تھیں طبیعت کی خرابی کی بنیاد پہ ہم پروگرام بھی نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی اور ہم خاصے اس بارے میں کنسرن بھی تھے کہ کس طرحے سے یہ پورا سلسلہ چلنے جا رہا ہے تو آج کورٹ میں کیا ہوا سر اور آپ سپریم کورٹ کیسے فیصلے پر پہنچ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات یوں بھی دوں گا کہ آپ کی صحت کی بحالی جو ہم سمام لوگوں کے لیے تمام دوستوں کے لیے کنسرن تھے کیونکہ کئی لوگ مجھے استفسار بھی کر رہے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کافی دنوں سے غائب ہیں تو لوگ اب کچھ سننا چاہتے ہیں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے کوئی میسیجز وغیرہ بھی آگئے ہیں بہرحال یہ ان کو آپ کی صحت کی حوالے سے ہم بدے اور کنسرن ایباؤٹ ہیں اچھا اب یہ ہوا کہ اینی صورتحال پر ازخد نوٹس کیس میں چیف جسٹس عمرہ اطاب بندیال نے سپیکر کی رولنگ غلط قرار دیتے ہوئے کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے آج ساڑھے ساتھ بجے سنانے کا اعلان کر دیا پورے پاکستان کی نظریں اس کیس پر ہیں اس فیصلے پر ہیں دورانے سمات چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ رولنگ غلط تھی قاسم سوری کی رولنگ غلط تھی اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو ممکن تھا اپوزیشن کچھ کر لیتی اصل مسئلہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پیدا ہوا تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جا سکتی تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلیاں تحلیل کرنا آئین کے منافی ہے جب انہوں نے ساڑھے سات بجے کا آج فیصلہ سنانے کی بات کی تو اس سے پہلے یہ جملے انہوں نے کہے ہی ہے کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کا اندازہ بہ خوبی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر آج جو کیا ڈسکشن ہوئی تو وہ تھوڑی تفصیل بات ہے اگر وہ کہتے ہیں تو اس کے بھی اب بات کر لیتے ہیں جس طرح آپ حکم کریں اچھا اٹارلی جنرل خالد جابیر خان نے بتایا جو پاکستان حکمت کے اٹارلی جنرل ہے ایک تو انہوں نے کل کہا تھا کہ یہ میرا آخری کیس ہے اور اس کے بعد ایز اٹارلی جنرل میں اس سے استیفہ دے دوں گا تو آج انہوں نے کہا کہ کسی رکنی اسمبلی کو عدالتی فیصلے کے بغیر غدار نہیں قرار دیا جا سکتا اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا میں دفعہ نہیں کروں گا آج اسمبلیاں دوبارہ بہال ہو گئی تو اس کا وہ مینڈٹ نہیں ہوگا جو پہلا تھا اور وہ میرا فوکس نئے انتخابات پر ہے اور چار سال سیلیکٹڈ کہنے والے آج اسی اسمبلی کا دوبارہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں مناسب یہی تھا کہ عمران خان عوام میں جاتے ہیں اور وہی فیصلہ انہوں نے کیا یہ بیسیکر ان کی تابعیر تھی اور صدر عارف علیوی کے وکیر بریشٹر علی زفر نے اپنے دلائل جائی رکھتے میں کہا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائیوں کو الگ الگ استقاق حاصل ہے جس پر پھر عمر عطا بندیال نے جو چیف جسٹس نے انہیں استفسار کیا کیا موجودہ کیس میں اسمبلی کاروائی کا حاصل بہر نہیں ہوا ہم آئین کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں اگر پارلیمنٹ میں کوئی غیر آئینی حرکت ہو رہی ہے تو کیا اس کا حل نہیں تو جسٹس جمال اب مندوخیل نے استفسار کیا اگر پارلیمنٹرین کے ساتھ کچھ غیر آئینی کام ہو تو ان کے پاس داد رسی کیا ان کی نہیں ہو سکتی اس پر علی زفر نے بتایا برطانیہ کی ہاؤس آف کامل میں ایک ممبر کو حرف لینے نہیں دیا گیا تھا عدالت نے قرار دیا کہ وہ مدافرت نہیں کر سکتے جسٹس عمر عطیہ بندیال نے کہا اجم اعتماد کال اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ کون وزیر عظم ہوگا جس پر علی زفر نے کہا وزیر عظم کے الیکشن اور عدم اعتماد دونوں کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی عدالت یہ کہے کہ اب معاملہ پاکستان کی عوام پر چھوڑا جائے عدالت کو قرار دینا چاہیے کہ غیر قانونی حرکت ہوئی ہے بیٹ تو فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے عوام پر تو وزیر عظم کے وکیل امتیاز صدیقی کے دلائل تھے کہ عدالت ماضی میں اسمبلی کی کاروائی میں مداخلت سے احتراز برتی رہی ہے عدالت نے اس صورتحال پر بھی پارلیمانی کاروائی میں مداخلت نہیں کی اور اینڈ کے اوپر یہ ہوا کہ اس نے یہ بھی کہا صدیقی نے کہ عدالت پارلیمنٹ کو اپنا گند خود صاف کرنے کا کہے کہ یہ ایوان کی اندرونی کاروائی ہے پھر حضب اختلاف کے رہنما شہباز شریف صاحب کو گلایا گیا تو انہوں نے عدالت کے روزٹرم پر آگے کہا کہ ان کی استعدادہ ہے اگر ڈپٹی سپیکر سوری کی رولنگ غلط تھی تو یہ فیصلے کے ساتھ عدالت پارلیمنٹ کو بھی باہر کیا جائے تو ویسے شہباز شریف صاحب آپ کی خیال میں کیوں نہیں جانا چاہتے الیکشن کے اندر ان کو کیا سوچ ہے ان کے ذہن میں الیکشن کمیشن نے ابھی جو صدار پریزنٹ کا جو لیٹر تھا اس کے جواب میں لیٹر دے دیا ہے جواب دے دیا ہے کہ الیکشن اکتوبر سے پہلے ممکنی نہیں اور اکتوبر میں تک بھی الیکشن کا انعقاض کرنا جو ایشیر لانے کے مترادف ہوگا اور یقینی الیکشن کے لیے ایک بقاعدہ ایک سال سے پہلے تیاری کی جاتی ہے ہلکا بندیاں ہوتی ہیں ان ہلکا بندیوں پر پھر اتراز کیا جاتا ہے پھر نئی ایک اس کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کے لیے اگرے معاملہ چرائے جاتا ہے جی تو سر اس کے اندر ایک چیز جو ہے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو جس بنیاد کے اوپر سپیکر نے وہ رولنگ دی تھی اب اس بنیاد کا کیا ہوگا اوپوزیشن کی اوپر ہے تو غداری کا الزام نا تو اس کے اندر تو اب کولیبوریٹرز ایڈرز انڈیبیٹرز وہ کہتے ہیں نا وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں تو اس غداری میں تو سپریم کورٹ بھی شامل ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا ہاں ان کے عدالتی وکیل تھے ان کے جو وکیل تھے تو انہوں نے کہا دیا کسی کو ہم غدار قرار نہیں دیا سکتے اور یہ ڈپٹی سپیکر کے پاس جلات کا منصف کا اختیارات تو نہیں ہے اس نے ایک ایوان کو چلانا ہوتا ہے اس کے انتظام دیکھنا ہوتا ہے اور اکثریتی بنیادوں پر رائے کو احترام کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہاں تو محصوب ججبی خود تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ بھی خود کر دیا تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی ایک سلطنت قیم کر رکھی تھی اور پہلے سے تیار شدہ وہ جو فیصلہ تھا وہ جیب میں رکھ کے آئے تھے اور انہوں نے سنا دیا اور یہ پندرہ منٹ کی ٹوٹل کاروائی ہوئی اور اس کاروائی میں پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تمسخر اڑایا گیا اور پارلیوانی تاریخ میں ایک دھبا ہے ایک سیاہ باب رکم کیا ہے ان لوگوں نے جی صحیح تو یعنی غداری والی جو بات ہے وہ انہوں نے بیشک کہہ تو دیا لیکن پی ٹی آئی والے تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اس لیٹر کے اندر ایسی کوئی بات ہے اس مراصلے میں ایسی کوئی بات ہے تو اس مراصلے کو پبلک نہیں کر دینا چاہیے جتنی اس پہ بات ہو چکی ہے میرا خیال سے تو اب اس کو پبلک کر دینا چاہیے میرا خیال ہے ایسی بات تھی ہی نہیں اس پر ہم نے پہلے بھی ویلوگ کیے اور ڈسکشن کی اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ ایسی بات نہیں تھی یہ ایک پلوٹیکل سٹنٹ تھا ایک اگر تھا بھی تو ایک ایمبیسٹر کا جو امریکہ میں اصد صاحب تھے غالبا ان کا نام ان کا ایک ریزرویشنز تھیں اپنی تحفظات تھے جس کا انہیں اظہار کیا اور اس کے بعد سنا ہے اس کا مکمل طور پر تبدیل کیا گیا ٹیمپر کیا گیا اور اس کا پورا لب بروا بھی چینج کر دیا اس کا موقف بھی تبدیل کر دیا تھے ان لوگوں نے جی اچھا امران خان صاحب کی اب ایک مقبولیت بھی ہے سرے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں نا امران صاحب کی ایک مقبولیت ہے امران خان صاحب ڈی چوک کے ساری ایف نائن پارک میں روزانہ جلسے کر رہے تھے اب وہ جو مقبولیت ہے ایک فیصل وارڈا صاحب کا ایک پچھل ندی ملک صاحب کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گولی مار کے ہی حکومت میں آ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو گولیاں مارنے اور سر کاٹنے اور فواد چودری صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہوگا یہ تو بڑی انارکی پھیل جائے گی یہ جیسی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی اصل میں میں آپ کو بڑی کلیر بات کروں سچی بات ہے ہم نے ہمارے تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے ہم تو تذجیہ نگا رہے ہیں احصافی ہیں لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عدم مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کا چیرم ہے اس وقت تک پاک وزیراعظم عمران خان جو اس وقت تک وزیراعظم صاحب ہیں روزانہ عوام کو احتجاج کی نکال دیتے رہے آپ کے علم میں ہے مسلسل تین دن تک احتجاج کیلئے اکساتے رہے اور اس کے سیاسی کیلڈر نے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ کارکنون کی قابل ذکر تعداد ریڈ زون میں کٹھا کرسکیں لیکن ان تمام اپیلوں کے باوجود یہ ریڈ زون پر دھائی ہزار سے زیادہ لوگ کٹھا نہیں کرسکیں حالانکہ اس وقت حکومت بھی ان کی ہے دعوے کے مطابق مقبولی تھی اوجو سوریجہ کو چھو رہے ہیں اور تحریک انصاف نے پھر دیکھا کہ لاہور میں اس ہوتل کے بہر احتجاج کی کال دی جہاں مسلم لیگ نون کے عراقین کو ٹھہرایا گیا تھا اور ان میں وہ بھی شامل تھے جو پاکستان تحریک کے انصاف کے متنفر ہو کر پوزیشن کی حمایت میں آگے بڑھ گئے تھے عمران خان کی وضع ہدایت تھی کہ احتجاج اس قدر شدید ہونا چاہیے کہ وہ آپ لوگ ہوتل کے اندر لوبی میں کھوسے ہیں کمروں میں کھوسے ہیں اور ایک آدھا منعرف رکن کو اس قدر تشدد جشمانی تشدد کا نشانہ بنائیں کہ وہ داغ مفارقت دے جائے یعنی مر جائے تاکہ مجھے کہنے کا موقع ملے گئے کہ عوامی غزب کا شکار ہو گیا اور ہو جائے اور ہو گئے ہیں یہ لوگ اور دوسرے خوفزدہ ہو جائے اور پنجاب کا پولیس کا آئی جی بھی ان کا انتظامیاں ان کی چیف سیکٹری ان کا ڈپٹی کمیشنر بھی ان کا اس کے علاوہ یعنی ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی گلیاں ہو جن سنجیاں وچھ میرا مرزا یار پھرے لیکن ان بدماشیوں کی دست راضیوں سے محفوظ کرنے والا ان کے لئے کوئی نہیں تھا لیکن عمران خان کی تداجی کال پر فقط پچاس لوگ اکٹھے ہو سکے اور یہ پھر عمران خان کی فاششت سوچ کی شکست جب یہاں سے عمران خان کو شکست ملی تو اس نے تاریخ انصاف کے کارکنان کو ہدایت دی کہ ان منعرف عراقین اسمبلی کے گھروں کے سامنے مظاہرہ کرے عمران خان کے معامل خصوصی فرخ اور شہباز گل نے فیصلہ بعد میں راجس ریاض کے گھر کے سامنے اتجاج کی کال دی لیکن اس اتجاج پر بھی کسی کارکنان نکان نہ دھرے اور فقط ستر لوگ کٹھے ہو سکے فرخ حبیب نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کے لئے اتجاج کی دوبارہ کال دی تو اسی اتجاج کے نتیجے میں تحریک انصاف کے منحرف عراقین کو عوامی اتجاج کے دباؤ میں واپس لانے کی حکمت عملی پھر اس کی ناکام ہو گئی یہ واضح ثبوت ہے کہ عمران خیل جو اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کار پر عوام تو ترقرار کارکنان گھروں سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے اور مقبولیت کے یہ عالم ہوتا تو سپرم کورٹ کے باہر آج لکھوں لوگوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا جن کی غضب ناک لہروں کے ٹکرانے سے اسلام آباد کے تمام ایوان لرد رہے ہوتے عوام تو بچارے اپنے محبوب رہنما سے ازار جہتی کیلئے سرکوں پر نظر تو نہیں آئے ہاں خصوصا عالمی سازش کی بیانیاں پر بھی انہوں نے کار نہیں ترے اب سوال یہ ہے کہ کیوں غصہ عمران خان کے اندر عبالے کھا رہا ہے اس کا عیش رشید عوام میں اما نظر کیوں نہیں آتا البتہ سوشل میڈیا پر ایک تفانے بدتمیزی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ ملک سرابہ سجاج ہے ہر دوسری ٹوئٹ عمران خان کے ساتھ دینے کا اعلان ہے ہیش ٹیگ لگائے جا رہے ہیں ہزاروں ٹوئٹس اور فیس بک ایک آنٹ پر عمران خان کی تصویر ڈی پی پر لگا دی گئی ہیں یہ دراصل سراب ہے یہ وہ دوخہ ہے جس کا وہ خود شکار ہو رہے ہیں جالی ایک آنٹ سے چلائی جانے والے آنٹ کس کے دوخے کے لیے ہیں مخارفین کو گالیاں بکھنے والے حقیقت پر کہاں ہیں ان کا وجود کہاں ہے اپنے لیڈر کے لیے جو جلد انشاءاللہ پسے دیوارے زندہ ہوگا کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں ہی نکل رہے اور اس سال منعقد ہونے والے انتخابات میں کہ عمران خان کو وہ مقبولیت حاصل ہوگی جو اسے دو ہزار اٹھارہ میں نصیب ہوئی اسے مختدر قوتوں کی مدد ملی دوسری جماعتوں سے جیتنے والے گھوڑے ان قوتوں نے مہیا کیے سیاسی مخارفین کو جلو میں بند کیا گیا لیڈر شیپ کو ہمیشہ کے لیے نااہر قرار دیا گیا نائب آئی ایس آئی اور عدلیہ کے ذریعے اس قدر خوف تاریخ کر دیا گیا کہ سیاست دانت کے دل دہل گئے انتخابات میں آر ٹی ایس کو بند کرنا پڑا نتائج روک دیئے گئے پاکستان کی سیاستی تاریخ میں اس سے زیادہ کھل کر کبھی اسٹیبلشمنٹ کھلنے کھیل نہیں کھیلا تھا اس قدر امداد ملنے کے باوجود صرف سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کر سکے اور جو ہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہوئی تو عمران خان بھوکلا گئے اور اسی نیوٹل کو جانور کہہ رہے لگے اور حکومت اپنے وزن سے جا گری اب اس بار کے ہونے والے الیکشن میں عمران خان کی مدد کیلئے کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا پی ٹی آئی کے ساٹھ عراقین اسمبلی دوبارہ اس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں نہ اس بار آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا کوئی امکان ہے تو پھر جیتنے کی وجہ کیا ہے کس بنیاد پر وجہ دیں گا عمران خان کی سیاست نے ایسے اشارے دے دیا ہیں کہ ان کی جماعت کسی بھی قسم کی اتجاجی سیاست کے لیے تیار نہیں ان کے کارکران بہر آنے کو تیار نہیں وہ خود اس قدر بے توقیر ہو چکے ہیں کہ اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں یہ مقبولیت کے پانی کا وہ بلبلہ تھا جو اب پھٹ چکا ہے بقایا کو آج عمران خان نے فرق بھی کر دیا کل کے پرلی منی اجلاس میں اس نے کہا عمران خان میں مختصر سی بات اب میں کروں گا عمران خان نے صرف 98 عراقین اسمبلی کو کہ ٹکٹیں کنفرم کی ہیں بقایا کو اس نے کہا کہ میں ان کو ٹکٹیں نہیں دوں گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس تو وہ اپنی اخصریت بھی نہ رہی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں حضور والا یہ اپنی دوبارہ اس پوزشن پر بھی نہیں ہوئے جس دو ازاد تیرہ والی پوزشن پر بھی نہیں ہوئے تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اوورسیز پاکستانیس کے ایک بڑی تعداد ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور وہ واپس آکے عمران خان صاحب کو ووٹ بھی دے سکتی ہے تو آپ عمران خان صاحب کو اتنا انڈر ایسٹی میٹ مت کریں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی پاور ہے اور ان کی ایک فین پاور تو ہے سر آپ ان کو اتنا انڈر ایسٹی میٹ مت کریں تو خیر آنے والا وقت بتائے گا سر اس وقت ہمارے جو پی ٹی آئے کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آٹھ سرپرائز دے گی تو آپ کی خیال میں ایک مختصر سا بتائیے گا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوا مریض جس کا آپریشن ہو رہا ہو اور پھر کورٹ کا فیصلے کے بارے میں پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا فرکوست نہیں کیا جا سکتا لیکن جو انہوں نے کمیٹس دیے جاتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاسم سوری کی ڈپری سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ غلط تھی تو اس کے بعد اگر رولنگ غلط تھی تو پھر جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے سلسلہ جڑنا چاہیے پھر ہم یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی بہار ہو جائے اور دوبارہ وہی سے کام کا آغاز کیا جائے یہ میرا آداز ہے دیکھیں سر ساڑھے سات بجے ہمیں کیا سرپرائز ملتا ہے دو گھنٹے رہ گئے ہیں جی ججز بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں بلکل آپ ان کی اوپر کوئی قیاس مت باندھیے گا یہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو خوش ہو رہے ہیں وہ زیادہ خوش نہ ہو جو اداس ہو رہے ہیں وہ زیادہ اداس نہ ہو آنے والے وقت میں کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے کچھ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں کچھ ویڈیو پیغامات بھیجے تھے جو ہمارے پروگرامز کو بڑے غور سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ کو ویڈیو پیغام سناتے ہیں اور حاشمی صاحب سے کوکلی اس کا جواب اور تجزیہ لیتے ہیں جی محترم حاشمی صاحب جناب جناب نو میں سن دا رہنا وہاں جناب دے پروگرام زلے شاہ صاحب نو میں بہت اچھا لگتا ہے اللہ توان اسلامت رکھے محترم حاشمی صاحب آج میں ایک تو اڑنا سوال کرنا چاہنا وہاں کہ جی تو عمران خان صاحب عوان دے ویچے اپنا اعتماد کھو چکے ہیں جو نا نو چاہی دا کہ عوان دے جان چھڑ دے اس ملک دیوی جان چھڑ دے اور خاص طورت میں جناب نو ایک سوال کرنا چاہنا کہ فیصلہ جد کے سپریم کورٹ دے ویچ پہنچ چکے ہیں ایسی کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دین لگ گیاں یہ نہ سوچ رہی ہے نہ سوچ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا محترم حاشمی صاحب میں تو اڑنا اس سوال بار بار اس واسے کہا رہاں کہ عمران خان صاحب جدوں عوان چو اپنا اعتماد کھو چکے ہیں پھر انہوں چاہی دا جان چھڑ دیں اس عوام دی اس ملک دی جنہوں لوگ انہوں پسند کیتا ہے عوام نے پسند کیتا ہے انہوں اگے عام دیں اور خاص طورتیں ملک دے پلے اگے کی چھڑ دے نہیں منگی آئی کارشڑی ہے نہیں عام بندے دی پہنچ تو دور ہو چکے ایک ڈالٹا کیوں کھانا ہاں تو جناب تو سیئے بھی ہے نا جی کہ افتگو کئی واری سنی ہو نہیں کہ جناب فرماؤں دے نے عمران خان صاحب کہ جی پاکستان دوسرے ملکان دی نسبت بہت زیادہ منگی آئی ہے او میرے بھائی او میرے خان صاحب خدا دا خوف کرو بار دے ملکان جگر مزدور آدمی اک لکھ یا ڈیڑھ لکھ روپیہ کماریا ہے نا تو انہا خرچہ نہیں ہوندہ دا اتھے بچارہ مر کے مینے جو بھی ہزار کماندہ ہے تو پنجاز ہر پینل بھی ہوندے کاردہ سسٹم نہیں چالدہ آٹھ سو ہزار روپیہ سارا دن تامیا چک چک کے پتہ نہیں کی کی سن سن کے ہزار روپیہ کماندہ ہے او بھی نہیں انہوں بچارے انہوں پورا ملدہ تو ہی جناب خدا دا خوف کرو اور تو سی کہن دے ہو کیا ہے میرے ملک میرا پاکستان ملک جیڑا دوسرے ہیں دی نسبت بلکل اجھے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو انہوں کی پتہ ہے کہ ٹماتر کی پہا نے تے مٹر کی پہا نے تے ادرک کی پہا ہے یہ ساڑھے برگے عام لوگانوں پوچھو جنہ نے آپ جا کے خریدنا ہے اک ہزار روپیہ دے نال ہونا دی ہانڈی دا ایک وقت دا کھانا نہیں پاک رہا تُسی پتہ نہیں کیڑی گل کر رہے ہو خان صاحب تو انہوں خدا دا واسطہ جان چھڑو یہ ساڑھے برگے لوگانوں پوچھو کی کٹنا جے عذاب یہ عذاب نو ساڑھے تو دور کرو اللہ تو انہوں ساڑھے تو اس عذاب نو دور فرمائے جی بہت شکریہ دوست آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ سر ان کو بتائیں کہ جرمنی میں جرمنی میں جب ہٹلر نے اپنا جو حکومت بنائی تھی تو لوگوں کو اس نے کہا تھا مجھ سے یہ باتیں بات پوچھو میں سیس کے لیے نہیں آیا میں تو جرمنی ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں تو عمران خان صاحب بھی پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے آئیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں پوچھتے ہیں لوگ ان کی جو بات ہے کہ ان کے تم نے دیکھی نہیں گرمیے رخ سارے حیات ہم نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں تو ان کا جن کا بچے بکھے بیٹھے ہوں جن کو روزگار سے محروم کر دیا گیا ہو جن کے لیے مسائل سب سے بڑا مسئلہ ان کی زیست کو ان سانسوں کو چلانا سب سے بڑا مسئلہ ہو تو یہ آواز تو اٹھتی ہے اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی سود آپ جو انٹریسٹ ہے اس کا ڈھائی فیصد کا اضافہ ہو گیا اس کا اثرات کس طرح مرتب ہوں گے معاشیت پر تباہ کن صورتحال مبارک سر اپ ٹالر بھی ایک سو نوے گا ہو گیا جی ایسے ہی ہے اور آج جو صورتحال مزید آگے خراب ہونے والی ہے اور جب میں آپ کو یہاں سے پیسے بھیجوں گا تو وہ آپ کو زیادہ مجھے کم پڑھیں گا اور آپ کو زیادہ ملیں گے جی ایسی ہے جی بلکل ایسی ہے تو یہ باقی میرے دوست آپ میں بات بلکل ٹھیک کی ہے اور اس کے لیے صرف ہم بدماؤں سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے ہمیں اجتماعی ایک ایفرٹ کرنی ہوگی پوری عوام کو سیاسی شعور اور اس سیاسی جدوجہد میں حصہ لینا ہوگا اور اپنے لیے ان جماعتوں کا اور لیڈرشپ کا انتخاب کرنا ہوگا بلکہ آپ تو مجھے اپنی گفتگو سے خود لیڈر نظر آ رہے ہیں آپ خود کیوں نہیں لیڈر بن جاتے آپ اپنے ہی طبقے میں سے خود اپنے طبقے کو لیڈ کیوں نہیں کرتے اور یقین مانے جب آپ اپنا قائد خود بنیں گے اور آپ اپنے ہی طبقے کی نمینگی کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی بڑا آدمی نہیں دھیار سکے حضور جس دن عوام یہ سمجھ جائے گی اس دن کیا ہی بات ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو کی طرف جو ہمیں دوسرا پیغام آیا ہے سر ان کی بات سنتے ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں حاشمی صاحب سلام علیکم سر کیا حال ہے سر یہ جو ملکی حلاق بنے ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ نے معاملے کو لٹکا دیا یہ ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے اس ملک میں آئین کی بوٹوں کے نیچے رون دیا گیا یا آج بوٹوں کے چمچوں نے پالتو جانوروں نے رون دیا ہے اور سپریم کورٹ سوولتکاری فراہم کر رہی ہے یہ اپوزیشن جماعتوں میں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خموشی سے کبھی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو کبھی کہیں پیش ہو رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ جانے کی اور نہ ان کو تو کیس کا بائی کرد کر دینا چاہیے سپریم کورٹ کا کردار آج تک جو رہا ہے وہ ایک سولتکار کر رہا ہے سپریم کورٹ نے کبھی آئین کی بالدستی کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تاریخ ہی نہیں ہے ہماری اس بات کی سپریم کورٹ ایک سو تیسویں نمبر پہ ہے دنیا پہ ان کو تو کوئی مو نہیں لگاتا ہے ان کے فیصلوں کی نظیر نہیں کبھی پیش ہوئی کسی عدالت میں دنیا کی یہ تو اپنی عدالتوں میں نہیں پیش ہو سکتی یہ تو جاہل جانور ہیں یہ تو بدمست سور ہیں ان کو نہیں چاہیے یہ اپوزیشن کو ان کو چاہیے تھا اس وقت تک یہ ملک میں سڑکوں پہ ہوتے پوری لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آتے ایک فریق بہتر چہتر سال سے آئے ان کا پبند نہیں قانون کا پبند نہیں وہ بدمست آتی ہے وہ لوٹ رہا ہے ملک کو وہ پاپا جونز اور جزیرے بنا رہا ہے وہ اسکری ٹاور بنا رہا ہے وہ اپنی یہ کمپیر کھڑی کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیوں سارے اس کے جنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سیاست میں اس کے دلے بیٹھے ہوئے ہیں صحابت میں اس کے دلے بیٹھے ہیں ارشاد بٹی کون ہے آپ نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں وہ عورتیں سپلائی کرتا تھا میرے پاس ثبوت ہیں مباشر لکمان کون ہے اے آر وی والے کون ہے چودی مہر سمیر سینم بیٹھ بٹی یہ سب کون لوگ ہیں یہ سب دلے ہیں ان کے حسن اصار کون ہے آپ نہیں جانتے نائی ہے آج بھی اس کی نائی کی دکان ہے اس کے پاس پیسہ کہاں سے ہے وہ گیلہ تھی طرح مرار رہا ہے وہ پیکو روڈ کا گانڈو ہے میرے مجھ سے چل کے میں تصدیق کروا دیتا ہوں اپنے گھر کی عورتوں کا سپلائیر ہے وہ صحابی بنا دیا انہوں نے یار اللہ کا خوف کرے وہ اس ملک میں ایک شخص ایک قوت ایک اس کے ہواری پالتو کتے سوور وہ کرتے ہی نہیں ہیں لہٰذا وہ آئین کو رون ڈالتے ہیں وہ قانون کو رون ڈال دیتے ہیں اور جنہوں نے آئین کا تھفز کرنا ہے وہ ان کو ریلیو دیتے ہیں وہ انہیں کلین چٹ دے دیتے ہیں جی شک صاحب آپ نے یہ دوست تو بہت خوشے میں تھے سر جی آنا اصل میں لوگوں کے اندر کلیجے جلے ہوئے ہیں دل جلے ہوئے ہیں دل جلے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تو مزاق کی ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے بڑی زیادتیں کی ہیں اب اگر یہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں تو کچھ حقائق بھی ہیں کچھ سچائیاں بھی ہیں سچائیاں طالق ہوتی ہیں ایک بندہ جب دل کا ہوتا ہے تو زبان بھی اس کی کرلی حضور ہو جاتی ہے بہرحال میرے محترم دوست آپ کا گلہ اب دور ہو جائے گا مجھو بہت امید ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یقینی تاریخی فیصلہ ہونا چاہیے ہوگا اور آپ کا گلہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا وہ ضرور دور ہوگا اور وہ جو صحافی ہیں جن کو آپ صحافی کہتے ہیں صحافت کا کلم شورش کاشمیری کہتا کہا کرتے تھے کہ میرا یہ کلم میری ماں اور بہن کی اسمت سے زیادہ مقدس ہے اور میں اس کو بیچنا اپنی ماں بینڈ کی اسمت کو بیچنے سے زیادہ سنگین جرم سمجھتا ہوں تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ دوسروں لوگ کا نام لیا ان کو تو ڈسکس بھی نہ کریں اور لوگ ان کے چہروں کو با خوبی پہچان چکے ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا بھی ہمارا وقت کا زیادہ ہے صحافت کے نام پہ سیاسی کارکون ہے اصل میں اور بدقسمتی سے سر یہاں پر ہر کوئی سیاسی کارکون بنا بیٹھا ہے کہیں پہ ہماری بھی انکلینیشن ہو جاتی ہے میں اسی سے ڈینائی نہیں کروں گا لیکن میرا خیال سے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ جس حد تک نیوٹرل ہو سکتے ہیں رہا جائے جو غلط ہے اس کو غلط کہیں جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں بات یہاں پر سیمپل سی یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو ہمارے پہلے دوستوں کے بارے میں بھی بات کی تھی ہماری عوام کو اب یہ سوچنا پڑے گا سیاست میں آئے ہیں اور آپ لوگوں کے مسائل کو جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں وہ شاید یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو کوشش کریں کہ عملی سیاست میں قدم رکھیں آپ سیاست میں آگے آئیں اور اپنی عوام اپنے دوستوں کے اور اپنے اپنے مسائل خود حل کریں اس کے ساتھ ہی اس امید کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو تمام جماعتیں قبول کریں کسی کے بھی فیور میں آسکتا ہے کسی کے بھی خلاف آسکتا ہے اس کو ایکسپٹ کیجئے اور آگے بڑھئے میرا خیال سے سپیکر کی رولنگ جو تھی وہ دیفنیٹلی وہ صاف نظر آرہا تھا کہ غیرہ ہی نہیں تھی جس کی اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اب اگر ایون کے نون لیگ کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف بھی اس کوٹ کا ڈیسین آتا ہے تو میرا خیال سے ملک کو انارکی کی طرف لے کر جانے کے بجائے اس کو تسلیم کریں اور ملک کو ملک کے اندر جو ایک کشیدگی کا عمل ہے اس سے کوشش کریں کہ دور رہا جائے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ